بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے آپ سب لوگ امید کتیو سیت اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے جی تو آج آپ لوگوں کو ایک سپلیش ویڈیو بنانا سکھائی جائے گی ٹھیک ہے تو آپ نے یہاں پر ویڈیو کے اپشن پر آ جانا ہے یہاں سے آپ نے نیو کے اپشن پر آ جانا ہے اور نیو سے آپ نے ایک فوٹو پر جا کے وہاں سے ایک فوٹو لینی ہے جی تو آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے یہ اس طریقے سے فوٹو لے لی ہے ٹھیک ہے اور یہاں پر یہ جو کینوس ہے نا یہاں ٹھیک ہے یہاں پر پہلے میں اس کا کلر چینج کر لیتی ہوں یہ کینوس کے اپشن پر آپ نے آ جانا ہے ٹھیک ہے اور یہاں پر آپ نے اس کو نائن لیش و سکسٹین یہ ہمارا بلکل اس کے اندر فٹ ہے ٹھیک ہے اس کو ہمیں کام زیادہ کرنے کی ضرورت بلکل بھی نہیں ہے یہ بلکل ٹھیک ہے ٹھیک ہے اچھا جی اب میں کیا کروں گی اس کا میں ڈیوریشن جو ہے نا وہ 30 سیکنڈ کر لوں گی ٹھیک ہے 30 سیکنڈ ہو گیا اب اس کے بعد میں یہاں سے کیا کروں گی پپ کی اپشن پر جاؤں گی ٹھیک ہے یہ پپ کا اپشن ہے ٹھیک ہے یہاں سے ہم لوگوں نے ہمیں ہماری گیلری میں لے جائے گا اور میں ایک سپلیش لے کر آپ کے پاس آجا جی تو یہ میں نے ایک سپلیش لے لی ہے ٹھیک ہے اور یہاں سے آپ نے کیا کرنا ہے پہلے تو اس کو انڈ ویڈیو پر کر دینا ہے ٹھیک ہے کروما پر ٹھیک ہو گیا یہ کروما پر آئیں گے آپ اور یہاں سے آپ اس کا جو کلر ہے نا وائٹ یہ لے لیں گے ٹھیک ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر میرے پاس یہ وائٹ کلر جو ہے وہ میں نے پک کر لیا ہے ٹھیک ہو گیا اب نیچے آپ دیکھ رہے ہیں شیڈو ٹھیک ہے اب اس شیڈو کو آپ نے انڈ تک لے جانا ہے شیڈو کو ٹھیک ہو گیا یہ شیڈو سوری کہاں گیا کروما پر آپ کے یہ شیڈو ہم نے end کر دیا تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارے پر splash آ چکی ہے اور اب ہم اس کا size بڑا یا چھوٹا کر لیتے ہیں یہاں پر اور تھوڑا سا میں اس کو rotate کر لوں گی تھوڑا سا کہاں سے اس سے پکڑ کے نا ایسے یہ دیکھیں اس طریقے سے یہاں سے ایسے کر لیا اچھا اب ہم نے کیا کرنا ہے اس کو ٹک کر لینا ہے اور اب ہم نے یہاں پر text کے option پر چلے جانا ہے یہاں پر text write کر لینا ہے اچھا یہ یہاں پر میں نے اس کو یہ تیڑا تو کیا لیکن یہ مجھے زیادہ اچھا نہیں لگا اس لیے ہم اس کو ایسے سیدھا ہی کر لیں گے اس کو سیدھا کر لیں گے اور یہاں پر اس text کو بھی ہم نے کیا کر لینا ہے یہ جو ہمارا text ہے اس کو بھی ہم نے جو ہے وہ سیدھا ہی کر لینا ہے اچھا یہاں پر یہ میں نے copy paste کیا ہوا ہے اب اس کو edit کر لیتے ہیں اور یہاں پر ہم اس کا جو color ہے نا وہ ہم صرف white رکھ لیتے ہیں صحیحہ border اس کا ہم ہٹا دیں گے یا اگر آپ چاہیں تو اپنا یہ اس طرح سے sorry border نہیں کرنا ہم نے text کا color اگر آپ چاہیں تو آپ یہ یہ جو ہمارا background ہے نا اس سے related بھی کچھ رکھنا چاہے تو رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا اچھا جی اب ہم کیا کریں گے اس کا font جو ہے وہ جلدی سے ہم دل چینج کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اس کا font ہم لوگ رکھ لیں گے اردو font میں سے ٹھیک ہے نا اچھا جی اب اس کو ہم نے ticker دینا ہے اور اب ہم اس کو edit کرتے جائیں گے text کو اب یہ یہاں سے music option پر جا کر میں music لے لوں گی ٹھیک ہے جو ہماری gallery میں ہے جی تو یہ music لیا میں نے اس کا volume ہم واضح کر لیتے ہیں اب اس کو ہم ticker لیتے ہیں ٹھیک ہے اور یہاں سے ہم text کے option پر آئیں گے اور یہاں سے ہم نے text کو یہاں سے اب edit کرتے جانا ہے اب اسی کو ہم نے لے لینا ہے duplicate کرنا ہے ٹھیک ہے اور ہم کیا کریں گے next یہ کافی پڑی تحریر ہے ہم اس کو چھوٹا چھوٹا کر کے اس کو ہم copy کریں گے اور باقی کو ہم لوگ cut کر لیں گے ٹھیک ہے باقی ہم نے cut کر لینا ہے جو ہمیں چاہیے ٹھیک ہے وہ ہم لے لیں گے ٹھیک ہے اور اب ہم کیا کریں گے اب اس کو بھی ہم اس کا size چھوٹا کر لیتے ہیں یہاں پر ٹھیک ہے اسی طریقے سے بس آپ نے اس کو set کرنا ہے اچھا اس پہ animation میں نے کونسی لگائی ہے اس پہ میں نے یہ والی animation لگائی ہے جو اردو کی طرف سے ہے ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کو بھی یہی والی animation بس ہم پھر اسی کو ہی duplicate کرتے جائیں گے پہلے میرے mind سے نکل گیا تھا ٹھیک ہے اچھا جی اب ہم اس کو edit کر کے آتے ہیں یہ میں نے ویڈیو پر complete کر لی ہے ٹھیک ہے اور اب ہم اس کو ticker دیں گے اپنے سے ہم text پر جائیں گے اور یہاں پر اپنا creation name لکھنے گے ٹھیک ہے editor and writer اب اس کا color ہم لوگوں نے white کر دینا ہے ٹھیک ہے اور اس کو ہم نے چھوٹا کر لینا ہے بلکہ اس کو ہم نے ایک ہی line میں رکھ لینا ہے ٹھیک ہے جی میں نے کر لیا اب اس کا font جو ہے وہ ہم رکھ لیں گے یہ والا font رکھ لیں گے اور اس کو بلکل چھوٹا کر دیں گے font کو ٹھیک ہے اور یہاں پر ہم اس کو animation دے دیں گے ٹھیک ہے اور اس کو ہم نے end ویڈیو پہ کر دینا ہے صحیح ہو گیا اچھا جی اب ہم یہاں پر آئیں گے filters پر اور یہاں پر ہم effects پر جائیں گے ٹھیک ہے effects پر جائیں گے اور weather پر چلے جائیں گے ٹھیک ہے یہاں سے ہم نے کیا کرنا ہے rain کا ایک یہ لے لینا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں آپ ایک لے لیتے ہیں اور اس کو بھی ہم end ویڈیو پہ کر دیں گے ٹھیک ہے اب آپ دیکھیں گے اور اب اس کو ٹک کر دیں گے اور یہاں سے ہم نے جا کے اس کو save کر لینا ہے ٹھیک ہے